السلام علیکم دیر ویورد اسیمی نسیر خان خیل تو دیئی یو لرنی باور کریٹن فرمز پر سکول مانیجمنٹ سیسٹم ان میکروسوٹ ایکسس دیٹا بیس واتس فرم فرم is an object in a desktop دیٹا بیس design for data input or display record or for control of application execution فرمز are used as the source of data entry into the ms access tables فرم دیٹا بیس کا وہ object ہے جس کے ذری تیبل یا کیوری کے دیٹا کو دے کر ایڈر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈیٹا بیس میں نئے ریکارڈ بھی شامل کی جا سکتے ہیں how to create فرم فر ایزامپل یہ ہمارے پاس table موجود ہے student detail کے نام سے اس table سے ہم فرم بنائیں گے تو اس کو میں نے select کر دیا اس کے بعد create tape پر click کریں create tape کے اندر یہاں پر فرمز کی بہت سارے option موجود ہے فرم ہم کئی طریقوں سے بنا سکتے ہیں design view میں بھی بنا سکتے ہیں blank form میں بھی بنا سکتے ہیں آپ یقین ہے اپنا پہلا فرم design کرنے کے لئے فرم وزر کو اسے اعمال کرنا پسند کریں گے اس کی مندر سے ایک سارہ فرم بنا جا سکتا ہے جو کئی حوالوں سے بہتر کام کرتا ہے تو اس table سے فرم بنانا ہے create tape کے اندر یہاں پر form وزر پر click کریں form وزر پر click کرنے کے بعد یہاں پر drop down list سے آپ table یا query select کر سکتے جس query یا table سے فرم بنانا ہو وہ یہاں سے select کر دیں selection کے بعد یہاں پر available fields کی option موجود ہے اگر تمام کے تمام fields کو فرم میں insert کرنا ہو تو یہ double character design پر click کر دیں اگر اس میں کوئی ایسا field ہو جو آپ فرم میں شامل نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو ایک ایک یا سے واپس بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد next پر click کر دیں یہاں پر ہے what layout would you like for your form فرم کے لئے layout کیا ہونا چاہیے یہاں سے آپ کوئی بھی ایک آفٹر سے select کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد next یہاں پر what title you want for your form فرم کے لئے آپ کونسا title یہ نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں student form finish پر click کر دیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فرم بن گیا اب اس فرم میں آپ تمام record یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرم ایک وقت میں صرف ایک ہی student کا record screen با display کرتا ہے اس کے بعد next پر click کریں یہاں سے next next اسی طرح first record پر جانے کے لئے یہ click کریں next پر جانے کے لئے یہ button click کریں previous record پر جانے کے لئے یہ click کریں اور last record پر جانے کے لئے یہ click کریں اور اس میں ایک نیا record entry کے لئے ایک اور option موجود ہے new blank record اس پر click کریں تو یہاں پر ہم ایک new record enter کریں گے اس فرم میں آپ یہاں پر ایک ایک box کے اندرے click بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہم 17% پر فرم پھل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کی board سے tape button بھی press کیا جا سکتا ہے پر ہم یہاں پر student registration number لکھتے ہیں one zero one three اس کے بعد tape press کیا تو student name بڑا گیا father name اور یہاں سے آپ class select کر سکتے ہیں پر اضافل six یہاں پر آپ یہاں اس کا p لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ date select کریں calendar سے آپ date of admission select کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے آپ date of work select کر سکتے ہیں یہاں پر اس کا add step کریں اور یہاں پر foot to attach کرنا ہے یہاں پر آپ status bar پر دیکھ سکتے ہیں this is serial number of student record یہ وہی detail ہے جو ہم نے table بنانے میں دیا تھا description میں اس کے بعد next پر click کر دیا تو آپ status bar پر دیکھ سکتے ہیں student registration number اس کے بعد next پر click کر دیا this is student name یہاں پر چٹس بار پر نظر آ رہا ہے یہ وہی detail ہے جو student table میں ہم نے description میں add کیا تھا اب ہم اس record کے لئے یہ student ہے اس کے لئے ہم picture insert کریں گے picture insert کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس خالی picture box پر double click کریں اس پر double click کرنے کے بعد add پر click کر دیں اور اس کے بعد آپ اپنے متعلقہ folder کے اندر picture foot to select کریں پر اضافل یہ ایک picture ہے اس student کے لئے میں اس select کرتا ہوں اور اس کے بعد اوکے کر دیں تو یہ student information form اب اس form پر ہم کچھ button لگائیں کہ button کے ذریعے سے ہم next record previous record پر جانے کے لئے وہ button استعمال کریں گے تو اس form کو design view میں open کرنے کے دو طریقے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں یہاں پر جس کا view button ہے یہاں سے آپ design view پر click کریں ایک طریقہ تو یہ ہے اس view سے دوبارہ form view پر جانے کے لئے دوبارہ form view پر click کریں اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر form کی area پر right click اور design view پر click کریں یہاں پر کچھ button بنانے ہے اب ہم اس form پر button بنائیں گے تو form کو design view میں open کیا ہوا ہے اور اب یہاں پر button کی option موجود ہے design view اس button control کی ذریعے سے ہم اس form کو control کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک ایک button کو drag کریں اور اس کے ساتھ بھی command ویزر open ہو جاتی ہے یہاں پر record navigation for example go to first record اس option کو میں select کر دیا اس کے بعد next یہاں پر ایک option ہے یہاں پر دو option ہے آپ text دکھانا چاہتے ہیں button پر یا اس طرح icon تو چلو اس کے دار icon ٹک ہے اور اس کے بعد next کر دے اس کے بعد finish کر دے اس کے بعد ایک اور button بنا دے اور یہاں پر record navigation کی under next for example go to last record اس کے بعد next finish finish اس کے بعد ایک اور button بنا دے اور یہاں پر record navigation یہاں پر for example next record اس کے بعد next پر click کر دے next اور finish اس کے بعد اور button بنا دے اس button کے اندر record navigation go to previous record اور اس کے بعد next next کر دے finish کر دے اب اس button کو arrange کرنا ہے اس کو ترکیب دیتے ہیں یہاں لگاتا ہوں button یہاں لگا دے اب اس چاروں button کو سٹیک بنانا ہے چاروں button کو سلک کیا اور یہاں پر arrange اور یہاں پر اب اس button کو group بنانا لیں یہاں پر option موجود ہے option group اس پر click کر دے اور اس کو اس طرح drag کر دیں یہاں پر یہاں پر frame کیلئے آپ label بھی type پہ سکتے ہیں اس کو میں نے delete کر دیا اب اس کو میں نے دوبارہ select کر دیا اور اس کا color fill کرتے ہیں یہاں پر format پر آ جائے اور یہاں پر shape fill یہاں پر shape button کے لئے کوئی color دے اس frame کے اوپر red click کریں اور یہاں پر position sent to black پر click کر دیں تو سارے button اس کے درمیان آگئے اس کو اب یہاں پر sit کر دیں ترقیب دیں اس کا ذرا preview دیکھ لیتے ہیں home پر click کریں اور form پر click کریں اب اس button کے ذریعے سے next record اور previous record پر جا سکتے ہیں اگر last record لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے یہ navigation page بٹن ختم کریں اور ہم یہاں پر خود سے سارے button add کریں اس کے بعد ہم اور button لگائیں گے دوبارہ form کو design view میں open کریں یہاں پر red click design view اب یہاں پر اور button add کرتے ہے button کو میں نے select کر دیا یہاں پر اس کو میں drag کرتا ہوں اس کے علاوہ record کی بھی operations ہے record add کرنا ہے new record پہ جانا ہے record delete کرنا duplicate record record print کروانا ہے یا save کرنا ہے تو پر ادا پر ہم نے record کو add کرنا ہے add new record اس کے بعد next یہاں پر view دو option ہے select text or picture button کی اوپر text موجود ہو یا icon text موجود ہو next finish اس کے بعد ایک اور button بنا دیتا ہوں جتنے بھی button آپ اس طریقہ سے بنا لیں form operation اور record operation جتنے بھی آپ یہاں پر add کر لیں record operation یہاں پر اس کے بعد next ہم چاہتے delete record اس کے بعد next اس finish ایک اور button بنا لیں record operation print record print record کی اپشن یہاں پر اگر موجود ہو لیکن واضح پتہ چل سکے کہ print کی اپشن ہے print کی اپشن کو اس سامنے نہیں چھوٹتے اس button کو میں ادھر لگ دیتا ہوں اس کو بعد میں میں set کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک اور button drag کریں یہاں پر record operation for example save record next اس کے بعد اس پر text label لگا دیں next پر کلک کر دیں finish button کو میں نے select کر دیا اور اب یہاں پر arrange کے اندر table پر klik کر دیں اس کو اس کی جو قدر ہے قدر یہاں سے بھی لگا سکتے ہے پر ایس کا قدر اس طرح ہو یہ fill قدر ہو گیا اب اس کو bake وٹ کرتے ریٹ klik اور position send to bake button اوپر آگئے اس کا label ہے اس label میں delete کرتا ہوں ایک اور button لگاتا ہوں اس button کے ذری سے ہم access application کو close کریں گے تو یہاں پر application اور action quit application select اور اس کے بعد next پر klik کر دیں یہاں پر بھی دو option ہے text لگا لینا چاہتے ہے یا اس طرح icon ہو اس طرح icon ٹھیک ہے اس کے بعد next پر klik کر دیں اور اس کو finish کر دیں اس button کے ذری سے ہم microsoft access application کو close کر سکتے ہیں اس کو آپ یہاں پر header کے اندر چھوڑ دیں اس دونوں کو بھی header کے ایرے میں چھوڑ دیں اس کو منی اوپر کر دیا اب اس تینوں button کو select کر دیا اور اس کو ایک تطیب دیتے ہے arrange پر جائے اور یہاں پر table پر کلک کر دیں اس کے بعد اس کی layout کو خاتم کر دیں تاکہ اس ہر ایک الگ الگ button کو ترطیب دیں اب اس کو اوپر header ایرے میں چھوڑ دیں اس کے علاوہ ہم فارم پر ایک اور button بنائیں گے اس button کی جری سے اس کے background color change کریں گے تو کلک کریں بٹر کمینا پر drag کرتا ہوں لیکن بٹر پر یہ command میں action apply نہیں کرنا چاہتا اس کو میں cancel کرتا ہوں اس button پر ہم code پر جائیں گے یہاں پر اس کے لیے name ٹیپ کرتے ہیں change back color اب اس button پر right کلک کریں اور یہاں پر build event اس یہاں پر code builder پر کلک کریں اور اس کے بعد OK کر دیں اب اس button کے لیے ہم command لکھیں گے وہ اس طرح ہے detail dot back color اس کے بعد equal برابر ایک assign vb vb blue asteric r&d اور enterprise کریں بس یہ command اپنے اس button پر لکھنا ہے detail dot back color equal to vb blue asteric r&d close کر دیں اس کو بھی close کر دیں اور اس کو میں save کرتا ہوں control اس کے سام میں save کر ریا اب اس form کو form view میں دیکھیں گے اس button کی کمال یہ ہے کہ اس پر کلک کرنے سے change big ground color اور یہ random color ہے button کی save کو کم کر دیں اور اس button کو b header میں رکھ لیتے ہے یہاں پر اس button کی جوی سے ہم بھی ground چینج کریں گے اس form کے properties پر جانے کے لیے یہاں پر کلک کر دیں یہاں پر double کلک کر دیں اس کے علاوہ یہاں پر format data event other other tape کے اندر یہاں پر pop up ہے یہاں پر اس option کو yes کر دیں اس کے بعد اس کو close کر دیں اب اس form کے view پر جائے اگر آپ چاہتے کہ اس application کو اس form کو جب آپ open کر تو فرس کے دور پر آ جائے تو کیا کرنا ہے file button پر کلک کریں file menu کے اندر یہاں پر options ہے اور options کے نیچے اندر یہاں پر options کے current database اور display form یہاں پر none ہے اس drop down list یہاں پر student information form جو ہم نے بنائی ہے اس form کو select کریں اس کے بعد ok پر کلک کر دیں یہاں effect یعنی اس کو آپ close کر دیں دوبارہ open کر دیں اس form کو ہم یہاں سے بھی close کر سکتے ہے یہ application quit option ہے quit ہو گیا database کو ہم دوبارہ open کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہے کہ خود بخود سب سے پہلے form open ہو گیا یہاں پر picture add کرنے کے لئے ایک اور picture کو select کر دیں اس کے بعد ok کر دیں تو ایک record کے لئے picture اب next پر جانے کے لئے اس bottom میں کلک کر دیں یہاں پر next picture لگاتے ہے double click to view or add attachment right click manage attachment add select your picture and then click ok اس طرح سے آپ تمام picture add کریں اس کے بعد اس form کو save کریں save record یہاں پر اس کے جو shutter ہے اس کو bun کر دیں shutter bar کے مدد سے اب یہاں پر اس کو first click دکھانا اس پر double click کر دیں اس کے علاوہ اب یہاں پر کیا کرنا ہے اس کے لئے title لکھنا ہے تو اس کو دوبارہ right click design view میں open یہ text box ہے اور یہ label ہے یہاں سے label select کریں label کو آپ یہاں پر drag کریں اس label کے اندر آپ school name tap کریں for example اب اس label کی setting کر لیں اس کا decoration ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہے اس کا size بڑھ دیں اس کا color دیں italic کر دیں center پہ کر دیں اب یہاں پر ہم logo لگاتے ہے یہاں پر logo کی option موجود ہے اس پر click کر اور آپ اپنے system سے logo design select کریں یہاں پر logo بھی آن گیا اس score میں بڑھ کر دیتا ہوں اب اس form کو form view میں دیکھ لیں اب یہاں پر اس کو maximize کر دیں تو اس طریقے سے آپ ایک form کو full screen پر دیکھ سکتے ہیں تمام records کو اس form کے ذری سے آپ تمام school management system کو control کر سکیں گے ڈیلیٹ ریکارڈ ایک ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہے چھار نمبر اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب سکرین پر آ گیا ہے اس ریکارڈ کو ڈیلیٹ کریں تو یہاں پر کیا ہے you are about to delete one ریکارڈ yes four دن دوبارہ انٹری کرنا ہے اس کے بعد last ریکارڈ پڑھانے کیلئے یہ کلک کریں first ریکارڈ پڑھانے کیلئے یہ button کلک کریں اس طرح next ریکارڈ پڑھانے کے لئے previous پڑھانے کے لئے button کلک کریں اس کے علاوہ اس فارم کی background کو change کریں کیلئے یعنی جب بھی آپ چاہے اس background کو آپ change کر سکتے ہے اس button کے ذریعے سے اس لئے ہم نے change back color button نام دے دیا ہے اس کے علاوہ اس فارم کو print کر سکتے ہے اس بٹن کے ذریعے فارم کو close کر سکتے اور اس بٹن کے ذریعے سے access program application کو exit کر سکتے ہے school management system کو دوبارہ open کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکریم پر فل سکریم پر آگیا ہے اب اس application کو close کرنے کے لئے ہم نے button بنائیں اس button میں click کریں quit application تو دوست میں امید کرتا ہوں application آپ کو پسند آیا ہوگا اس طرح سے آپ میں بنا سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈو آپ کو پسند آئے ہوگی تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی bell button پر click کریں تاکہ ہر نئے آنی والی ویڈو کی notification آپ کو مجھ جائے تینکس فر واشنگ اللہ حافظ